تو دوستو جیسے ہی ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہم سب کو ایک مسئلے کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے بالوں میں ڈنڈ رف کا ہو جانا جی ہاں ونٹر سیزن کے آتے ہی بالوں میں ڈنڈ رف بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہم جو بھی شیمپو یوز کر لیں مہنگی سے مہنگا شیمپو بھی یوز کر لیں تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں نیچرل ہیئر پیک استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ گائرنٹیڈ ہے کہ اس سے آپ کے بالوں کی خوشکی نہ صرف آپ کے بالوں کی خوشکی ختم ہو جائے گی بلکہ آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہوں گے اور ساتھ ساتھ شائنی اور سمودھ بھی ہو جائیں گے تو بس یہ پیک سٹارٹ کرتے ہیں اس پیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یوز کرنے والے ہیں کافی پاورڈر کیونکہ کافی پاورڈر ہمارے بالوں کے لیے ایک میجیکل انگریڈینٹ ہے یہ ہماری جب سکیلپ پہ اپلائی ہوتا ہے تو وہاں پہ بلڈ سرکولیشن کو یہ تیز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہیئر فالیکلز مضبوط ہوتے ہیں اور وہ تمام نیوٹرینٹ جو اپنے ہم اس پیک کے ذریعے اپنے ہیئرز کو پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے ایبزوب ہو جاتے ہیں اور ہمارے بالوں کی ہیلتھ بہت سے حد تک بہتر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پال سلکی شائنی اور سمودھ بھی ہوتے ہیں اور ان کی گروتھ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک چمچ کافی پاورڈر لے کے میں نے اس میں تھوڑا سا میلک ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک فائن سا پیسٹ آ جائے تو یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ پلیز ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا تو دوستو نیکسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہم اس میں ڈالنے والے ہیں وہ ہے ایک وائٹ جی ایک ادد ایک لے کے ہم نے اس میں سے اس کا وائٹ پورشن الگ کر لیا ہے اور وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور اگر آپ نے کافی عرصے سے اپنے بالوں پر کوئی پیک وغیرہ استعمال نہیں کیا تو پھر آپ اس کے میں ہول ایک بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک یاک میں ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بالوں کی پروٹین کو ڈبل بنا دیتی ہے ملب ہمارے بالوں کے سٹرینڈز کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے بالوں کو ایک شائن ملتی ہے اور ہمارے بالوں میں ایک لائف سی فیل ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ ہفتے میں ایک سے دو بار اپنے سر پر ایک ضرور اپلائی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں ایک لائف سی فیل ہو آپ کے بال ہیلتی اور مضبوط ہوں تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسا پیک ضرور یوز کیا کریں جس میں آپ ایک شامل کریں تو نیکسٹ ہم یہاں پہ ایک چمچ اس میں ڈال رہے ہیں روگن ارنڈ کیسٹر آئل کیسٹر آئل کو بھی پرسوں سے بالوں کی ہیلتھ کو پرموٹ کرنے کے لیے بالوں کی گروتھ کو بہتر بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے پر اگر آپ کیسٹر آئل سے الرجیک ہیں تو پھر آپ یہاں پہ کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اپنے اس پیک میں ایڈ کر رہے ہیں دہی جی ہاں دہی یہ ہمارے بالوں کو خشکی اور سکری سے بچانے کے لیے بیسٹ انگریڈینٹ ہے اگر آپ کے بالوں میں ونٹر سیزن میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ جسٹ دہی لے کے تھوڑا سا اس میں ناریل کا تیل ڈال کے اور چند رابز لیمن کے ایڈ کر کے اپنے بالوں پر اپلائی کریں گے تو آپ کے بال خشکی اور سکری سے بلکل محفوظ رہیں گے تو تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کرنے والے ہیں اور جیسے ہی ان کی مکسنگ ہو جائے گی تو پیک ہمارا ریڈی ہے اپلائی کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو نہانے سے پہلے اپلائی کرنا ہے اور زیادہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ہمارے سکیل پر اپلائی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بالوں پر بھی ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک اپنے سر پر رکھنے کے بعد جیسے ہم اپنے شمپو سے سر کو واش کرتے ہیں بلکل ہم نے ویسے واش کر لینا ہے اور یہ پیک نکال دینا ہے تو اس کے ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کے بال سلکی شائنی سمودھ فیل ہوں گے اور اگر اس کو آپ روٹین میں یوز کریں گے تو پھر کچھ دنوں میں ہی آپ کے بالوں کی گروت بہتر ہو جائے گا